حکومت اور اپوزیشن کی دوڑے لگی ہوئی ہیں نامزدگیاں ہو رہی ہیں الیشن کمیشن نامزدگیوں کو منظور اور مسترد کر رہا ہے جوڑ توڑ جاری ہے اسی جوڑ توڑ کو روکنے کے لیے الیشن کمیشن میں شفافیت کے لیے سپریم کورٹ میں بھی بیس ہو رہی ہے الیشن کمیشن سے شفاف الیشن کی یقین دہانی مانگی جا رہی ہے اور اس سوالے سے آج ایک اہم پیشرف صاحب نے آئی ہے الیشن کمیشن نے تاریخ میں پہلی بار امیدواروں سے بیان حلفی لینے کا مطالبہ تجویز دی ہے اور اس حلف نامے کا مساودہ بھی تیار کر دیا ہے الیشن کمیشن کے مجاوزہ حلف نامے کے مطابق امیدوار ووٹ کی خرید و فروخت کے بعد کسی بھی طرح پیسے کا سوال نہ کرنے کی تحریری یقین دہانی کرائے گا اگر امیدوار نے پارٹی ٹکٹ سے مطالق پارٹی کو رکم دی ہے تو الیشن کمیشن کو آگاہ کرے گا کے اکاؤنٹ کی تحقیقات کی اجازت دے گا امیدوار اوٹ کمیشنر سے تصدیق شدہ بیان حلفی جمع کرائے گا جس پر امیدوار کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان اور شناختی کارڈ نمبر درچ ہوگا سینٹ الیکشن کے حوالے سے آج کا دن انتہائی اہم تھا کیونکہ آج سینٹ کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کا آخری دن تھا اور آج ہی کے دن اپوزیشن کی بڑی جماعت مسلمی نواز کو بڑا دھچکہ پہنچا پارٹی کی مرکزی قیادت میں شامل پروید رشید کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا ہے پی ٹی آئے کے جانب سے پروید رشید کے کاغذات پر چھے اعتراضات لگائے گئے تھے لیکن الیکشن کے بیشن نے پانچ اعتراضات نظرانداز کرتے ہوئے پروید رشید کے کاغذات نامزدگی صرف ایک اعتراض پر مسترد کر دیا ہے پروید رشید کے کاغذات نامزدگی پنجاب ہاؤس کے واجبات کی ادم ادائیگی پر مسترد ہوئے پی ٹی آئے رحلما فروح حبیب نے دستاویزات پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پروید رشید پانچ سال سے پنجاب ہاؤس استعاباد میں رہائش پذیر رہے اور پچانوے لاکھ روپے کا بل ادا نہیں کیا اور اس حوالے سے ان کو کئی بار نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے جبکہ سنیٹر پروید رشید نے کہا کہ واجبات کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ میں تنقید کرتا ہوں اس لیے مجھے ایوان سے باہر رکھنے کی کوشش کیا رہی ہے انہوں نے کہا میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل میں جاؤں گا میرے پہ ایک نام نہا دیمانڈ کریئیٹ کی گئی جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی جالی دیمانڈ بنائی میں اس جالی دیمانڈ کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے پیسے جمع کرانا چاہتا ہوں کوئی پیسے وصول نہیں کر رہا کیونکہ انہیں عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ یہ پیسے وصول نہ کریں تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن کمیشن کے ذریعے مجھے انتخاب میں حصہ لینے سے روکا جا سکے ایک طرف الیکشن کمیشن کمیشن نے سینیٹر پروید رشید کے کاغذات نامزدگی کو مسرت کیا دوسری جانب ایک سیاستدان جو الیکشن کمیشن آنے سے گریزہ تھا الیکشن کمیشن کے بار بار بلانے پر بھی کئی گناہ کئی دفعہ کتراتا رہا تھا دہری شہریت کیس میں تاخیری حربے اپنا رہا تھا اس حکومت امیدوار میں وفاقی وزیر فیصل باوڈا کے کاغذات نامزدگی کو منظور کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پروید رشید کی نامنظوری اور فیصل باوڈا کی منظوری کے فیصلے کو مسلم نیگ نون کس طرح دیکھتی ہے